وہ جو سچی بات کہتے ہیں انہیں املی سے کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن جیٹے لوگوں کو املی سے خطرہ ضرور ہو سکتا ہے جی ہاں فرینڈز یہ الفاظ ہے آرین سنگھ راتھوڑ کے آج کے اپیسوڈ میں آرین مالی کو کہتا ہے کہ املی کی بے گنائی کا گواہ اور ثبوت وہ خود ہے وہ انسپیکٹر کو کہتا ہے کہ اس نے تین لڈو کھائے اور جوتھا میرے پاس اعبادہ کھا کر ثابت کرتا ہے کہ یہ املی کے بنائے ہوئے لڈو ہیں یہ بلکل صحیح ہیں اور بچوں کو جو لڈو دیے گئے تھے وہ خراب تھے آرین سپیکٹر سے کہتا ہے کہ وہ املی کو رہا کر دے اور مالی غصر سے فرینڈز وہاں سے چلی جاتی ہے میٹھی ماں آرین کا شکریہ دا کرتی ہے اسپیکٹر یہاں فارمیلیٹی پوری کرنے کے لیے فرینڈز میٹھی کو داکومنٹس دیتے ہیں ضروری داکومنٹس پر انگوٹہ لگانے کا کہتے ہیں لیکن میٹھی ماں کہتی ہے کہ اس کی بیٹی نے اسے سگنیچرز کرنے سکھائی ہیں وہ پینٹس سے ہی سگنیچرز کرتی ہے دوسری طرف املی آرین سے پوچھتی ہے کہ تمہیں چینی اور میٹھی ماننے تو لڈو دیئے تھے چوتھا لڈو تم نے کہاں سے لیا تھا تو آرین کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ڈبے میں سے چھوڑی کیا تھا پھر املی اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے لڈو چھوڑی کیا اور تھی سے اپنے جیب میں بھی رکھا جبکہ تمہیں پتا تھا کہ یہ لڈو پھیکے ہیں تو آرین کہتا ہے کہ لڈو میٹھے تھے لیکن ان میں تمہاری نفرت کی کرواہت بہت زیادہ تھی پھر املی سختی سے پوچھتی ہے کہ جب اتنی نفرت تھی تو یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو آرین کہتا ہے کہ تمہیں تو مجھے تھینکس کرنا چاہیے کہ جب میں نے تمہیں گرفتار کروایا اس وقت پیرنٹس میں مرنے مارنے کے لیے تیار تھے اور تمہارے پاس خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ ثبوت نہ تھا میں نے تمہاری حفاظت کے لیے تمہیں گرفتار کروایا اور جب مجھے یہ لگا کہ سچ کچھ اور ہے تم پر صرف الزام ہے تو میں تمہارے لیے بین کروانے کے لیے تیار تھا املی اسے پوچھتی ہے آرین آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا درد تمہاری ہاتھ تمہارے آنسو چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی غلطیں مان لو جو چیزیں تم نے مجھ سے چھین لی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کیے پر پچھتا ہو اور اس کا اشارہ اس کے بچے چکو کی طرف بھی ہوتا ہے لیکن املی کہتی ہے کہ وہ معافی نہیں مانگے گی کہ اس نے کوئی غلط اپورٹنگ نہیں کی ہے اور جہاں رہی بات ثبوت کی تو وہ بھی مل جائے گا تو آرین کہتا ہے ٹھیک ہے میں بھی یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک ثبوت نہ مل جائے یہی پولیس گریش کو گرفتار کر کے لیے آتی ہے پولیس کا ڈنڈا اٹھا کر املی گریش کو خوب مارتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے پہلے گاؤں کی معصوم لڑکی کو پسایا پھر میری چینی کو اغوا کیا یہی آرین بھی اسے سختی سے پوچھتا ہے تو گریش ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے گاؤں کی لڑکی کو پسایا تھا اور اسے بدنام کیا تھا اس نے چینی کو اغوا کیا تھا لیکن خود نہیں کسی کے کہنے پر آرین اس کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم میری سرکس سے فون پر بات ہوئی تھی اتنے میں مالنی فرنس خوب سردہ ہو جاتی ہے وہ ایک ڈنڈا کھینچ کا کھینکتی ہے جو گریش کے سر پر لگتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے مالنی موقع کا فائدہ اٹھاتی ہے اور آرین کو دہلی واپس جانے کا کہتی ہے پھر املی آرین سے کہتی ہے کہ اب یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم سچ تک نہیں پہنسکے تھے اب تم مجھ سے اپنے غلطی کی معافی مانگو آرین املی سے سوری کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں تمہیں اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا میں کل یہاں سے چلا جاؤں گا اب میری نظروں کے سامنے املی تم کبھی نہ آنا اور املی شاکٹ ہو جاتی ہے اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی ہے دوسری طرف چینی میٹھی ماں سے املی اور آرین کیشتے کے بارے میں پوچھتی ہے فرنس تو میٹھی ماں سے آرین املی کی شادی کی پھٹی ہوئی تصویر دکھا کر کہتی ہے کہ یہ ہے حقیقت ان دونوں کی شادی ہوئی تھی پھر یہ دونوں لیتا ہوگئے یہیں املی سو رہی ہوتی ہے چینی اس کے تصویر کو ٹیپ سے جوڑتی ہے اور سینے سے لگا کر کہتی ہے کہ اب وہ ان دونوں کو ملائے گی پھر اگر کوئی ان دونوں کے درمیان میں آئے گا تو وہ چونٹی کاٹے گی صبح ہوتی ہے فرنس تو میٹھی ماں املی سے کہتی ہے کہ جب تمہاری شادی ہوئی تھی اور شادی والے دن تو انہیں مجھے گلے نہیں لگایا تھا اب جب دوبارہ اپنے گھر جاؤ گی تو مجھ سے مل کر جانا املی یہی پر بات کو ٹال دیتی ہے اور چینی کو بریکفاسٹ کرانے کے لیے جگانے لگتی ہے لیکن وہ اپنے بیٹ پر موجود نہیں ہوتی اور میٹھی اور املی دونوں پریشان ہو جاتے ہیں پھریکیپ میں ہم دیکھیں گے کہ املی بہت رو رہی ہوتی ہے کہ چینی کہیں نہیں مل رہی یہی مالی آتی ہے اور کہتی ہے کہ یلو ہینکرچیف آنسو صاف کرتے جاؤ امڈی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے آنسو آتے جائیں اور تم اس رومال سے آنسو صاف کرتے جاؤ میری دعا ہے کہ تمہارے آنسو کبھی ختم نہ ہو i hope you like this update if you like it then can't subscribe my channel hit the bell icon so that you can get more interesting updates like this thank you so much take good care of yourself goodbye